دجال کی حکومت تو ان کی کتابیں ہیں اس موضوع پر میری کوئی کتاب اسلام سے نہیں ہے اور ویسٹ جو ہے ایک معنی میں تو اسلام کا دشمن نہیں ہے ایک معنی میں شدید ترین دشمن ہے اسلام as a religion only مذہب کی احسیت سے تمہارا عقیدہ تمہاری عبادات تمہارے ریچولز رائٹس سوشل کسٹمز اوکے آپ ہیں فری ہمارے رہی لیکن تم بات کرو اگر نظام حیات کی پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم آف اسلام ناثنگ ڈوئنگ we are the worst enemies of it اس کو وہ فنڈیمنٹرزم کہہ رہے اور اس کو وہ کچلنے کے اوپر تلے ہوئے کہ تو کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال اسلام as a dین انہیں قبول نہیں ہے اسلام as a مذہب کہتے ہیں جیسے سیکلر نظام کے اندر ہر جگہ پر کیا ہے کہ مذاہب اپنی اپنی جگہ پر رہے دین جو ہے جو نظام ہے اس نظام کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوا وہ تو سوورنٹی آف دی پیپل کی بنیاد پر پارلیمنٹ آئے گی پارلیمنٹ جو چاہے گی قانون بنائے گی آپ کے نزدیک وہ حرام ہو پارلیمنٹ جو ہے ہومو سیکشوالٹی کو جائز قرار دے گی تو اس کو اختیار ہے آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے وہ ہومو سیکشوال میریجز کو جو ہے ریجسٹر کرنے کو تیار ہے تو آپ کون ہے کسی مذہب مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ ہے سیکلرزم کہ جہاں تک نظام کا تعلق ہے سیاسی معاشی معاشرتی اس کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے جو چاہے گی تیہ کرے گی تو اس اسلام کے وہ شدید مخالف ہیں اس کو ٹولریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ آپ نوٹ کیجئے کے پچھلی صدی میں چالیس پہتالیس سال جو کولڈ وار رہی وہ کس چیز کی جنگ تھی ادھر بھی کرسٹینز تھے ادھر بھی کرسٹینز تھے کیا یو ایس ایس آر کرسٹینز پر مشتمل نہیں تھا کچھ تھوڑے سے علاقے چھوڑ دیجئے موسیٰ ترکستان کا مسلمان علاقہ باقی تو پورا ایسٹرن یورپ جو تھا یو ایس ایس آر کا حصہ خود رشیہ وہ کیا تھا کرسٹینز ادھر بھی کرسٹینز مذہب کا کوئی شروعکار ہی نہیں تھا سسٹم کا تھا اوار کیپیٹلسٹک سسٹم اینڈ یور کمیونسٹک سسٹم ناثنگ ڈائنگ ہم سسٹم جو ہے اس کو گوارہ نہیں کرے اس لیے جنگ تھی وہ کولڈ وار اس لیے رہی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ ایٹمی ہتھیار دونوں طرف ہو گئے ورنہ تو یک طرفہ ہوتے تو کبھی کا معاولہ چک چکا ہوتا اگر جاپان پہ گر سکتے تھے تو روس پر کیوں نہ گرتے اور اگر روس کے پاس پہلے آ گئے تھے تو وہ امریکہ پہ کیوں نہ گرتے